بولیے بھارات ماتا کی بھائی رامچرن جی ہمارے سانسل جی کہہ رہے ہیں یہ گاؤں میرا ہے اور میں نے اس میں کتنے کے پھل کام دس کروڑ روپے کے کام سینسر کڑا دیئے اور ساڑھے چار کروڑ کی سڑک بھی بنواتی اور بھارت ماں کا نعرہ ایسے رکھے گا تو کیسے کام جدے گا اور یہ بھارات ماتا کی بھارات ماتا کی آج کے اس بکشت بھارت سنکل پیاترہ کہ آج راج پڑا کے اس شبر میں منت پر براج مان ہمارے سانسل سمانی ارام جرن بھوڑا جی آپ کے لوگ پر یہ بدایت سمانی اکیلا برما جی پردیس کے اوپاس دیکھوائے مکید آدیج جی اس سمباق کے ہمارے پرواری ستناران جی پارٹی کے جلات دیکھوائے راجس کرجر جی جلے کے پرواری بیمار اکربال جی مہمانتری بردیس لاتا جی عریمون جی سب ہمارے پارٹی کے منڈل کے اجیکس بمار کمر جی پردان پنجا سمتی سانگانے سرپنچ انمان چودری جی جلہ پردس سدس راج کمر جی اور سرپنچ گیتہ چودری جی سب ہی میرے پوجائیو بجرگو نوجوان دوستو اور اتنی بڑی سنکیہ میں آئیں ہماری ماتا اور بہنو سب ہی کو میں پرنام کرتا ہوں سب ہی کو میں نمن کرتا ہوں یہ بگرو چھتر اس پر بڑی کرپا ہے گونر کے لکشمی جگدیش جی کی اس پر کرپا ہے بڑ کے بالا جی کی میں ان کو نمن کرتا ہوں بگرو میں آج بکشت بھارت سنکل پی یاترہ کے سویر میں پدارے آپ سبھی کا میں سواگت کرتا ہوں بگرو کو کون نہیں جانتا بگرو کے بلاک پرنٹ نیوٹا کی بلو پاٹری سانگانیری پرنٹ دنیا میں اپنی پہچان بنائے ہوئے ہیں میں آج یہاں بھارت رتن پورو پرنان مندری سورگی اٹلویاری بھائی پیجی کے جنم دن کے افسر پر افسر پر اور جو سوساسن دبس کے روپ میں ان کا جنم دن بنائے جاتا ہے میں اس موقع پر ان کو سردہ سمن ارپت کرتے ہوئے ایسے ہمارے پرنان مندری جنہوں نے اس دیس کے لیے اس سماج کے لیے بھارت کی راج نیتی کے لیے بھارت کی راج نیتی کو دسا دینے کے لیے کام کیا میں ان کو اس منچتے سردہ سمن ارپت کرتا ہوں اور ان کو جو انہوں نے ایک سوساسن کی ایک کلپنا کی تھی میں نے اس سترو سے اس سوساسن کی کلپنا کو آپ کے سامنے پرگڑ کرنا چاہتا ہوں ماننیے ہمارے ہٹل بیاری باج پہی جی ایسے راج نیتک بیپتت کے دنی تھے جنہوں نے بیرو دیوں کو بھی اپنا بنانے کا کام کیا ان کے اندر جس طرح سے سوساسن کی کلپنا تھی کہ ہمارا جن پھردنی کیسا ہونا چاہیے ہمارا راج جی جو ہمارے ادھکاری کرم چاری ان کو کس طرح سے کام کرنا چاہیے ان کی من میں ایک بھاپ تھا کی اس دیش کو آگے بڑھانے کے لیے اس دیش کی ایک تار اکھندتا کے لیے اور اس دیش کو ایک سنسکرتی اور بیچار سے جوڑنے کے لیے انہوں نے جیون بھر اس ماں بھارتی کے لیے ماں بھارتی کے اکتھان کے لیے انہوں نے کام کیا انہوں نے کام کیا وہ ایسے راج نیتک پرخان بکتہ تھے پرتبہ سالی تھے اور ابھی آپ نے ان کی کبتائیں سنی ہوں گی وہ کبتاؤں سے بہا پیور کرنے والے تھے بھائی بھائی جی نے جن اوچائی وں کو جن اوچائی وں کو چھوا آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھروت میں تھے بھروت جب یہاں پرنان منتری جب سوچا انہوں نے کہ بدیس کے لئے کس کو بھیجا جائے تو مانی اٹل بیاری بھائی جی کا نام آیا بھروت ہی نیتا کے روپ میں جب وہ بدیس میں گئے انہوں نے اپنی بات رکھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں دیس کا پرزنط کر رہا ہوں میں دیس کا پرزنط کر رہا ہوں اس لیے میرے دیس کی بات رکھنے کے لئے آیا ہوں میں راج نیتی پارٹی کی بات رکھنے نہیں آیا اور انہوں نے دیس کی بات رکھتے ہوئے ہماری دیس کی وہ گورو صالی بات رکھی انہوں نے اپنا بسج رکھا تو دنیا کو بھی اچمت ہوا وہ چاہتے تھے کہ برودی دل کا نیت آیا ہے نشت روپ سے کوئی ایسی بات رکھیں گے لیکن انہوں اچھائیوں کو انہوں نے چھوا میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں انہوں نے جو کلپنا تھی آج جو کسان کریڈٹ کار دیس کی پردان منتری نریندر موڈی جی کے نیت رت میں ہم آج جن چند تک کسان کریڈ کار بات رہے ہیں کسان کریڈ کار کی یوجنہ ہے یہ مانی اٹن ویاری بات بیجی کی یوجنہ تھی انہوں نے پردان منتری سڑک یوجنہ کے مات ایک ایک گاؤ جوڑنے کا کام انہوں نے کیا ہم کہتے ہیں سوڑن چطر کچھ یوجنہ یہ پردان منتری اٹن ویاری بات بیجی کا سپنا تھا سر سکھ چا بیان ان کا سپنا تھا چلو ہم اسکول چلیں یہ ان کا نعرہ تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا مانی اچو شیف ہمارے پردان منتری دنیا کے سامنے بھارت کی طاقت کو رکھنے کا اس راج ستان کی بھومی سے کیا انہوں نے پروکر ارمن نائنٹی ایٹ میں پرمان اوپ سورٹ کر دنیا کو اپنی طاقت دکھانے کا اس بکست بھارت سنکل یادرہ کے ماتیم سے ان تمام ہمارے جو گریب کلیان کے ہمارے لگاتار گریب کلیان کے ہمارے چل رہے میں مانی ایسوسی پردان منتری نارندر موڈی جی کے نیتر میں مانی پندی دین دیال اپای جی کی یو جنہ اور مانی اٹرال جی کا وہ سپنا اس کو پوڑا کرنے کے لیے مانی ہمارے دیش کی ایسوسی ہماری سنکلپ یاترہ ہم پوڑا کر رہے ہیں میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سنکلپ یاترہ ہے ہمارے گاؤں گریب جو یوجنہ ہیں ان یوجنہ کا آنکلن بھی ہمیں کرنا ہے ان یوجنہ کا کتنا بھائدہ ہوا اس کا آنکلن بھی ہمیں کرنا ہے اور ان یوجنہ کا لاپ گریب بھی تک پہنچے یہ کام ہمیں کرنا ہے میں ابھی دیکھ رہا تھا ہمارے بھائیوں کو پانچ پانچ لاک روپے کا ریڑ ملا ہے ہماری ان بہنہ کو جو دھوئے سے پرے سن تھی ان کو اجلہ کا کنیکشن نہیں ملا تھا ان کو اجلہ یوجنہ کے مات ہم سے ستائیس پہنوں کو اس یوجنہ کا کنیکشن دینے کا کام کیا ہے بینک سے چیک دے چیک دو پانچ پانچ لاک روپے کا چیک دیا ہے سوامت کے پٹے ہمارے پاس مکار ہوتا تھا لیکن ہمارے پاس ان کا پٹا نہیں ہوتا ہمارے پاس ان کا سامت نہیں ہوتا ہم اس کے ماد ہم سے پیسہ لینا چاہیں تو پیسہ ہمیں نہیں ملتا ہے کیونکہ جب تک ہمارے پاس پٹا نہیں ہوگا تو وہ مان نہیں ہوگا ایسے ہمارے چمالی پٹے دینے کا کام اس کے اندر کیا ہے پوس آر کے لیے دو سو ننیان میں بہنوں کو پوسار دینے کا کام کی آئیس مان کار جو علاج کرا سکتے ہیں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری یہ سرکار سنکل پہ تھے ہم نے آئیس مان بھارت کے تحت ہم نے کار برمانے کا کام کیا ہے ایسے سو کار ہمارے اس پنچائت پہ بنے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یوڈنہ سماپ کی جا رہی ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہماری سرکار گریب کلیان کے لیے میرا سرچہ کے لیے سنکل پہ تھے ہماری جتنی بھی یوڈنہ ساری یوڈنہ چلیں گے ہماری آئیس مان یوڈنہ پچیس لاک تک کا علاج کرانے کی لیے ہم نے آج اس کو کیا ہے اور پچیس لاک روپے تک کا ہم اس میں علاج کرانے کا کام کریں گے میں آپ سے یہ نمیتن کرنا چاہتا ہوں ہماری جتنی بھی یوڈنہ ہیں ستار روپ سے ہماری یوڈنہ چلنے والی ہیں ان یوڈنہ میں بڑھانے کا کام ہم کریں گے ہماری جتنی دوائیاں ہمیں ملتی تھی ان دوائیوں میں کل ہی ہم نے ہمارے کیندری منتری جی سواست منتری جی سے بات کی ہیں ہم اس میں اور دوائیاں بھی ہم بڑھانے کا کام کر رہے ہیں آج میں پچیس لاک تک علاج کر آج میرے اسپطال میں جا کر دیکھ آتا ہماری جتنی بھی اسکی میں سواست حضار کی ہمارے جتنے بھی ہماری اسکی میں ان سبھی یوجنا کو ہمارا بڑھانے کا کام ہم کریں گے اور میں جان کی بات کرنا چاہتا ہوں ہماری سالی جتنی بھی جان ہیں وہ ہماری سبھی اسپطالوں میں ہونے والی ہیں ابھی ہم اگزامن کر رہے ہیں کہ آپ کو جان نہیں پڑے ہم ایسی بیوستہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری ہر گاؤ تک ایک بین ہماری آئے گی وہ سواست کی جان کرے گی ہم اس کا کلینڈر بنا کر کے ان کی جان جان گھر میں آپ کو بسوات جلانا چاہتا ہوں ان یوجنا کو ہم پورا کریں گے ہم نے عبادہ دیا ہے برشتہ چاہت کو جیرو ٹولرنس رہنا ہے میں آپ کے بیچ میں عبادہ کرنا چاہتا ہوں ہم اس وہ کام بھی کریں گے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سبھی بھائیوں کو جس طرح سے لاب ملتا ہے وہ لاب پوری طرح سے لاب ملے ہم چاہتے ہیں ہمارا کسان ہمارا کسان کھیتی کرتا ہے اس کھیتی کا لاب اس کو جیدہ سے جیدہ کیسے ملے گا اس کی یوجنا ہماری ہے آپ نے دیکھا ہوگا ڈرون سسٹم سے کس طرح سے کھیتی کو ہماری کو فائدہ مل چکتا ہے جتنے بھی فائدے ہیں نشی تروح سے جو ہماری سنکل پتر میں دینے کا کام کریں گے میں آپ سے اتنی پراثنہ کرنا چاہتا ہم ایک دیش کے سچے ناغرے کھونے کے ناغ ہم سب کا دائت تو بنتا ہے میرے پڑوس میں کون گریب ہے میرے پڑوس میں ایسا کون بیقی ہے جس کو آبش چکتا ہے میرے پڑوس میں ایسی کون ہماری بہن ہے جس کو آبش چکتا ہے میں آپ سے اتنا ہی یوجنہ آپ نیچے تک اتا رہیں گے جب تک کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے میں آپ سے یہ نویدن کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پڑوس میں کئی رہنے والے ہیں آپ ان کو جانتے ہیں لیکن آپ ان کو بتاتے نہیں ہیں اس کی جانگاری نہیں دیتے ہیں ہم آپ سے اتنا کہنا چاہتے ہمارا ہر کام ہر قدم ہماری سرکار کا آپ کے ہتن میں ہوگا آپ کے گریب کے کلیان میں ہوگا دیش کی اندتی میں ہوگا پردیش کی اندتی میں ہوگا میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سرکار گریب کلیان کے لیے میرا میرا سرکشا کے لیے کانون کے لیے دیش میں کانون کا پردیش میں کانون کا راج رہے ہم سب اچھی طرح سے رہ سکتے ہیں میں آپ سے یہ ہی پراثنہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک قدم اس سرکار کے لیے بہت بڑا قدم ہوگا اور وہ قدم مجھلیے ہوگا کہ ہم ہماری یوجناؤں کا لاب اس گریب پاتر تک انتہ تک پہنچانے کا کام کریں ہم پرتبطہ کے ساتھ مانی پردان منتری نرین درمو دی جی کے شروع کی گئی سیاترہ کو سفر بنانے کا کام کریں گے یوجناؤ کو لاب پہنچ جائیں گے سنکھیا میں آئے کتنی بڑی سنکھیا میں مات بہن آئیں میں آپ سبی کو بہت بہت دھنواز بھی دینا چاہتا ہوں اور یہ نبیدن بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ان یوجناؤں کا لاب گریب کلیان تک موچ اس گریب کو کیونکہ کہتے ہیں کہ مرگی کے لیے تقویٰ کا گھاب بہت بڑا ہوتا ہے ہمارا وہ بھائی جس کو لاب کی آوش سکتا ہے ہماری بھین جس کو لاب کی آوش سکتا ہے وہ گریب ماں کے لیے اس کے علاج کے لیے اگر ہم بات کریں گے تو اس کو بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن ہم کے سپنوں کو پورا کریں گے ہمارے پردان مندری جی میلہ ارتھان کے لیے ہمیشہ سوچتے ہیں میلہ ارتھان کی بات کرتے ہیں میلہ ارتھان کے لیے کام کرتے ہیں اور میں یہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ موڈی جی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اس لیے جنجر میں ان کا بشواث ہے اور کہتے ہیں اس ان کے جو بھاو ہیں میں آپ سبی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک بھکٹی کو لاب ملے ہمارا سمرد ہو سکی ہو اس بھاو نا کو لے کر ہم تلے اور ہمارے دیش کو اور پردیش کو آگے بڑھانے کا کام کریں انہی باتوں کے ساتھ آپ سبی